تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بےمثالی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے سلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان کی ان کیف آور گھڑیوں میں پروگرام سیرت کے حسین پہلو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معظم میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے تعلق سے کچھ سننے کے سعادت حاصل کرتے ہیں مولا مشکل کو شاہ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر گیا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَكُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی سنائے دیتی تھی اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کسی نے کہا نہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے عاشق کا تو برد و وظیفہ ہے درود صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی مبارک وسلم میرے پیارے سلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جس وقت کوئی ٹینشن والا محول ہو تو اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی اس طرح کا مرحلہ پیش آیا ہو ٹینشن والے محول میں بڑے بڑے لوگوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے عجیب و غریب قفیت ہوتی ہے اور بعض وقت ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ یار اس وقت مجھ سے کوئی بات نہ کرو میں بڑی ٹینشن میں مجھے اکیلا چھوڑ دو بس تمہیں ایک طرف ہو جاؤ مجھے کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے جب تھوڑی سی بھی پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں بندے کی حالت یہ ہوا کرتی ہے جبکہ سمجھدار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پریشانی میں پریشان ہو جانا ہی سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے پریشانی کے محول میں اگر بندہ پریشان ہو جائے تو یہ پریشانی کا مقابلہ کیسے کرے گا آئیے آپ کو کچھ دیر کے لیے میدان احد میں لیے چلتا ہوں دشمن مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ طیبہ کے بلکل قریب آپ پہنچا ہے ارادہ مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا ہے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ لے کر مکہ مکرمہ سے چلے اور احد کا اگر پسے منظر آپ پڑھیں نا اپنے پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم بہت ساری تفاصیل کا تذکرہ کریں احد کا پسے منظر آپ دیکھنے کی طرف جائیں گے تو کئی ایک قبائل نے آپس میں احد و پیمان کیے آپس میں اتفاق و اتحاد کی صورتیں کی گئیں دونیشن جمع کرنے کی صورتیں کی گئیں جو نہیں جا سکتے تھے نا فیملی میٹرز کی وجہ سے مالی مشکلات کی وجہ سے غربت کی وجہ سے تنگی کی وجہ سے سفر پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تو باقاعدہ سے فنڈ دے دے کر پیسہ تقسیم کر کر کے ان کو تیار کر کے میدان احد میں لائے آگیا تین ہزار کا لشکر ہے کافروں کا جو مسلمانوں کے مقابلے میں آتا ہے اور مسلمانوں کی تعداد جب مدینہ طیبہ سے چلے نا ایک ہزار کا لشکر تھا ان میں تین سو منافق تھے جو رستے ہی سے واپس چلے گئے سات سو کا لشکر تین ہزار کے مقابلے میں جب لشکر کا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ یک دم نکل کر چلا جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سامنے مدے مقابل بھی معلوم ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور اتنی تعداد لشکر سے نکل کر واپس سے لی جائے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں جا کر لڑیں گے تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے چاہے اس کیفیت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد میں تشریف فرما ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس خطبے میں کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا آپ سب کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلانا چاہوں گا محول بھی ذہن میں رہے کیفیت بھی ذہن میں رہے دشمن کی تعداد بھی ذہن میں رہے یہ تین سو منافقوں کا لشکر سے نکل کر واپس چلے جانا یہ بھی ذہن میں رہے اور سات سو کا تین ہزار کے مقابلے میں آنا بے سرو سمانی کے عالم میں تنگی کے عالم میں کوئی جنگی اسباب کی فراوانی نہیں ہے اس کیفیت میں مقابلے کے لیے آنا اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے جان نساروں سے اس انداز میں خطبہ ارشاد فرمانا خطبے کے ایک ایک جملے پر غور کریں گے نا تو کہیں آپ کو در نظر نہیں آئے گا کہیں آپ کو خوف نظر نہیں آئے گا کہیں بے چینی اور کرب والا محول نظر نہیں آئے گا اور کوئی ایسی چیز بھی آپ کو اس خطبے میں نظر نہیں آئے گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کیسے لڑنی ہے جنگ کے معاملات کو کیسے لے کر آگے بڑھنا ہے دشمن کو شکست کس انداز میں دینی ہے وقیہ معاملات کا کیا کرنا ہے میرے صحابہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اور اس طرح کے کوئی جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر آئے ہوں ایسا نہیں یہ جو میدانِ احد میں خطبہ دیا جا رہا ہے یہ خطبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زندگی گزارنے کا آئیڈیل انداز دیا جا رہا ہے خطبے کے کلمات کی طرف بڑھتے ہیں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے یا ایوہ الناس اوسی کم بما اوسان اللہ تعالی بھی فی کتابی من العمل بطاعتی واتتناہی ان محارمی میرے آئے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہیں اسی چیز کی وسیعت کرتا ہوں جس کا حکم میرے رب نے مجھے قرآن میں دیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں میں تمہیں اسی چیز کا حکم دیتا ہوں یہ ابتداء ہے خطبے کی یہ بالکل ابتدائی جو کلمات ہیں نا یہ جنگ کے محول کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہے جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو جس کام سے منع کیا اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ میں تمہیں اس چیز کی وسیعت کرتا ہوں اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ثم انکم اليوم فی منزل اجر وزخر لمن ذکر اللذی علی آج تم اجر اور ثواب والے مقام پر کھڑے ہو جس نے اس مقام کو یاد رکھا یعنی آج کے دن کی عظمت کو یاد رکھا اور آج کے دن کی اہمیت کو یاد رکھا پھر اپنے نفس کو صبر یقین لگا تار کی جانے والی کوشش اور خوش دلی کا آدھی بنایا صبر کے ساتھ آگے پڑا رب کی رضا پانے کے لئے آگے پڑا مسلسل کوشش کرتے ہوئے آگے پڑا تو اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے وہ عجر بھی کمائے گا ثواب بھی کمائے گا میرے آقا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ جِحَادَ لَعَدُوِّ شَدِيدٌ كَرِيْهٌ قَلِيلٌ مَنْ يَسْبِرُ عَلَيْهِ یہ جو جہاد کا سفر ہوا کرتا ہے نا دشمن کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہونا یہ آسان کام نہیں ہوتا یہ بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے اور کم ہی لوگ ہیں جو اس راہ پر آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اس راہ پر آ کر بڑھ سکتے ہیں یہ ابتدان کچھ چیزیں ذکر فرمائی گئیں اور ساتھ ہی یہ بات ذکر فرمائی إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللَّهُ تَعَالَى رُشْدَ جِحَاد پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنا اور میدان سے پیچھے نہ ہٹنا اللہ تعالی جل جلالہ نے جنہیں رستے پر پختہ کر دیا ہے نا یہ ان لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے یہاں تک کچھ گفتگو صبر کے تعلق سے ہوئی جہد مسلسل کے تعلق سے ہوئی خوش دلی کے ساتھ اطاعت کی طرف بڑھنے کے تعلق سے ہوئی جہاد کے تعلق سے ہوئی اب اس کے بعد کے کلمات پر غور کیجئے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ مَعَ مَنْ أَطَاعَهُ جس نے رب کی بندگی بجا لائی اطاعت و فرمبردالی ورے رستے کو اختیار کیا اللہ کی رحمتیں اس بندے کے ساتھ اطاعت کی طرف آنا فرمبردالی کی راہ کو اپنانا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ عَصَاهُ اور جو نافرمانی کی راہ کی طرف بڑھتا ہے نا فسک و فجور کو اختیار کرتا ہے رب کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف توجہ کرتا ہے فہاشی اور یعنی کا دل دادا بن کے زندگی بسر کرتا ہے جس نے بے حیائی کی راہ کو اختیار کیا نہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے اطاعت گزار رب کی رحمت سے حصہ پاتا ہے اور نافرمان یہ شیطان کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے فَفْتَحُوا اَعْمَالَكُمْ بِالصَبْرِ عَلَى الْجِحَادِ آج اپنے اعمال کی ابتداء جہاد پر صبر سے کرو وَلْتَمِسُوا بِذَالِكَ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى اور اس صبر کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ سے اس چیز کا تقاضہ کرو جس چیز کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہے نعمتوں کا جنت کا اپنی رضا کا اپنے قرب کا اپنے رب سے اس چیز کا تقاضہ کرتے چلے جاؤ وَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ جس چیز کا اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی پبندی اپنے اوپر لازم جانو تمہارے رب نے کچھ چیزیں تم پر فرض کی ہیں کچھ چیزوں کے کرنے کا تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے جس کام کے کرنے کا تمہارے رب نے تمہیں فرما دیا اس کام کو اپنے اوپر لازم کر لو اس میں کو تاہی نہ کرنا یہ میدان جہاد کی بات ہو رہی ہے دشمن مد مقابل کھڑا ہے اور تین ہزار کی تعداد میں کھڑا ہے یہ سات سو تین ہزار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ہیں اور میرے آقا کی زبان پر کلمات کیا ہیں جس کام کے کرنے کا تمہارے رب نے حکم دیا ہے نا میرا کلمہ پڑھنے والو بس اس کام پر ڈٹ جاؤ فَإِنِّي حَرِيصُنَ عَلَى رُشْدِكُمْ تم ہدایت پر قائم رہو مجھے اس کی بڑی حیرس ہے میری بڑی تمنا ہے کہ تم ہدایت پر کاربند رہتے ہوئے زندگی بسر کرو یعنی جتنے بھی یہ حضرات سامنے موجود ہیں نا میرے آقا نے ایک ایک کو جمع کی ہے کس پیار کس محبت کے ساتھ ایک ایک کو جا کر دعوت دینے کا سلسلہ کیا گیا کتنے تکلیفیں برداشت کی گئیں وہ مکہ مکرمہ کے حالات کو بھی توجہ میں رکھیے طائف کی وادیوں میں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں دی گئیں وہ بھی نظروں میں لائیے گا میرے آقا کو کس کس انداز میں ستایا گیا رستے میں کانٹے بچھائے گئے جس میں ناظنین پر معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اوجری لاکر ڈالی گئی کیسی کیسی عذیتیں دیں گے گلے میں چادر ڈال کر اتنے زور سے کھینچا جاتا کہ یوں لگتا کہ مبارک آنکھیں ابھی باہر آ جائیں گی میرے آقا نے یہ ایک ایک کو جمع کیا تھا آج ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي حَرِيصُنَ عَلَىٰ رُشْدِكُمْ میرے صحابہ میں تمہاری ہدایت پر بڑا حریص ہوں میری بڑی تمنا ہے کہ تم راہ راست پر رہتے ہوئے زندگی بسر کرو اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْإِخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّثْبِيطَ مِنْ عَمْرِ الْعَجْزِ وَالدْدُعْفِ مِمَّا لَا يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ باہمی اختلاف آپس کے جھگڑے یہ بزدلی آجزی اور کمزوری کی علامت ہوا کرتے ہیں اور یہ وہ کام ہے جنہیں اللہ پسند نہیں فرماتا یہ میدان میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اختلاف اس کی طرف نہ بڑھنا اور آپسی جھگڑے ان کو اختیار کرنے کی طرف نہ بڑھنا یہ بزدلی کی علامت ہوا کرتی ہے بہادری کہے ایک دوسرے کے ساتھ ملا پہ اختیار کرو نفرتیں مٹاؤ محبتوں کے دیب جلاو اور پیار اور محبت والا محول بنا کر اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے چلے جاؤ آپ غور کیجئے دو آدمی ایک انشست میں بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا ایک نے کوئی بات کر دی دوسرے نے کوئی بات کر دی اختلاف رائے کا ہو جانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوا کرتی مخالفت بری ہوتی ہے اب یہ دونوں اگر اٹھ کر ایک دوسرے کے دستو گریبان ہو جائیں یہ دونوں اگر ایک دوسرے کو گالیاں بکنا شروع کر دیں یہ دونوں اگر ایک دوسرے کو فاسق فاجر کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں تو یہ پسندیدہ تھوڑی ہے پسندیدہ کیا ہے سامنے والے کی بات کو سنا جائے برداشت کیا جائے دو میں سے ایک ہی انداز اختیار کرنا پڑے گا یا سامنے والے کو قائل کر لو یا خدمائل ہو جاؤ اگر اس کی بات میں وزن ہے اور اس کی بات شریعت متحرہ کے مطابق ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ ٹکرانے کی میرا بھائی ہے مسلمان ہے وہ بھی اللہ کا بندہ میں بھی اللہ کا بندہ وہ بھی اسی آقا کا امتی میں بھی اسی آقا کا امتی جب وہ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتا تو مجھے علجنے کی حاجت کیا ہے مجھے جھگڑنے کی حاجت کیا ہے مجھے دستو گریبان ہونے کی حاجت کیا ہے ہم آپس میں پیار اور محبت والے انداز کو اختیار کرتے ہوئے کیوں نہ جائیں اور یہ لڑائی ہو جانا پھڑا ہو جانا یہ فتنہ ہو جانا یہ فساد ہو جانا یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جانا میرے آقا نے دو باتیں فرمائی ہیں نمبر ایک بزدلی کی علامت کمزوری کی علامت میرے اندر اتنی بھی حمت نہیں ہے کہ میں سامنے والے کی بات کو برداشت کر سکوں میرے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ سامنے والا ایک بات کرتا ہے اور بات سنتے ہی میں گرم ہو جاؤں ہوائیاں چلے کے اڑ جائیں نتھنے پھولنے لگیں اور کیفیت اس طرح کی ہو جائے کہ پتہ نہ چلے یہ انسان ہے کہ جن ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہوا کرتی ہے بہادر لوگ یہ سامنے والے کی بات کو سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں سامنے والے کی بات کو سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں درست ہے تو ٹھیک ہے مانیں گے درست نہیں ہے پیار محبت سے سمجھائیں گے سمجھنے کی طرف آ گیا تو اس کی مہربانی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا تو اس کا بالکل سیدھا سا مطلب کیا ہے کہ میری بات میں کچھ کمزوری ہوگی میں سمجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں گا تو پھر بھی علجنے کی حاجت نہیں ہے پھر بھی جگڑنے کی حاجت نہیں ہے لیے تعلق رکھنا ہے تو جگڑا کیوں اور تعلق نہیں رکھنا تو جگڑا کیوں دونوں صورتوں میں جگڑے کی تو حاجت ہے ہی نہیں ہے اور اس کے بعد دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی یہ آپس کا جگڑا یہ وہ کام ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا جب میرا رب اس کام کو پسند نہیں کرتا تو میں یہ کام کرنے کی طرف کیوں پھڑوں اس کے بعد اگر آگے پھڑے نا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یوں تو کئی ایک باتیں اس خطبے میں ذکر فرمائے گئیں ہمارے پرورام کا وقت مختصر ہے میں سارے کا سارا خطبہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا لیکن جتنا ہوا اتنی برکتیں ہی مئی اثر آئیں گے حصول برکت نزول رحمت کے نیہ سے مزید چند باتیں آپ کے سامنے ارز کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں فرمایا وَلَا يُعْتِ عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالْظَفْرَ اور یہ جو لڑائی اور جھگڑے والا کام ہے نا اس پر کسی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فتح اور نصرت سے نہیں نوازتا نا اتفاقی آتی ہے برکت اٹھ جاتی ہے جہاں اتفاق ہے جہاں پیار ہے جہاں محبت ہے وہاں برکت ہے اور جہاں نا اتفاقی آئی سب سے پہلی نحوصد نا اتفاقی کی یہ ہے کہ وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے میں تو یہ کام دین کے لیے کر رہا تھا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا تھا میں تو مقام قرب کی طرف بڑھنے کے لیے یہ حمل کر رہا تھا چھے جس کام میں برکت ہی نہ رہی کیا وہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بنے گا کیا اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا بالکل نہیں تو میں اس کام کو چھوڑی کیوں نہ دوں میں مسلمانوں سے محبت کا رشتہ کیوں نہ استوار کروں میں مسلمانوں کے معاملے میں اپنا دل کو شادہ کیوں نہ رکھوں دل میں احترام مسلم کا جذبہ کیوں نہ پیدا کروں اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ لوگو اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ چیز ابھی ابھی میرے دل میں ڈالی ہے جو شخص حرام کام کرتا ہے نا اللہ تعالی اپنے اور اس کے درمیان جدہ ہی ڈال دیتا ہے یہ رب کا قرب پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا حرام کام کا ارتکاب کرنے والا یہ تصور کرے کہ یہ جنت کے رستے کی طرف بھر رہا ہوں میں تو اپنے رب کا قرب پانے کے لیے آگے پھڑتا چلا جا رہا ہوں یہ کام بھی کر رہا ہوں اور اس کام کو نزول رحمت اور حصول جنت کا سبب سمجھ رہا ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو حرام کا ارتکاب کرنے والا بلکل واضح بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی جلل جلال ہوں کی ناراضی کا سامان جمع کر رہا ہے تو آئیے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں چاہ حرام کاموں کی لسٹ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ دیکھو میرے بھائیو یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے میرے آقا نے ایک جملے میں بلکل مختصر سے جملے میں ایک بات ذکر فرمائی استفتی کلبک دیکھی کیا گناہ کیا اپنے آپ سے پوچھ لیں کتنی ہی چیزیں اس طرح کی ہیں اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچتا ہوں نہ غور کرتا ہوں کوئی لمبا چڑا غور و فکر نہیں کرنا پڑے گا صرف چند لمحات کی بات ہے میں صبح سے لے کر اپنے معمولات کا جائزہ لوں نہ اور شام تک پہنچوں مجھے خود ہی میرا اپنا ضمیر اگر زندہ ہوا نہ یہ بتاتا چلا جائے گا یہ تُو نے غلط کیا تھا یہ تُو نے غلط کیا تھا یہ بھی تُو نے غلط کیا تھا آج کے دن میں اتنے غلط کام تُو نے کیے دیکھ باز آ جا اپنے رب کی رحمت کی طرف توجہ کر اپنے رب کو رازی کرنے والا سامان کر کب تک فسق و فجور والی زندگی گزارے گا دیکھ حرام کام تجھے تیرے کریم رب سے دور کرنے کا ذریعہ ہے نا حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لے اپنے رب کی رضا کی طرف قدم پڑھا لے یہ چند روزہ زندگی ہے اس چند روزہ زندگی میں تھوڑی سی مشکت برداشت کرنی پڑے گی حرام میں لذت ہے حلال میں مشکت ہے یہ لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا یہ لذت جاتی رہے گی تیرے لیے جہنم کا سامان کر جائے گی تو حرام کی لذت کے حصول کی طرف نہ پڑھ اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف آ حلال میں مشکت ہے لیکن یہ مشکت جنت کی عبدی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گی دیکھ تھوڑی سی مشکت برداشت کر لیں فجر کے لیے بیدار ہونا مشکت والا کام ہے لیکن یہ تھوڑی سی مشکت تجھے رب کا قرب دلائے گی حلال لکمے کی طرف قدم بڑھانا یہ تھوڑا سا مشکت والا کام ضرور ہوگا حرام مو کھولے وے تیری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہوگا لیکن یہ حرام کا حصول یہ تجھے رب کی بندگی کی لذت سے محروم کر دے گا یہ تجھے جہنم کی راہ کی طرف لے کر بڑھے گا تو راہ جہنم کی طرف نہ جا راہ جنت کی طرف آ جا اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف آ جا دیکھ بندگی میں عدمات ہے اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو یوں تو اس خطبے میں کئی اور باتیں بھی ذکر فرمائی گئیں لیکن میں صرف آخری بات آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام پر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں میرے دل میں جبریل امین نے یہ بات ڈالی اِنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ اَقْسَى رِزْكِهَا لَا يُنْقَسُ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ عَبْتَعَنْهَا میرے دل میں جبریل امین نے یہ بات ڈالی وہ بات کیا ہے کہ جب تک بندہ اپنے مقدر کا لکھا ہوا آخری لکمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہ اتار لے تب تک وہ دنیا سے نہیں جائے گا اسے موت نہیں آئے گی جب تک اپنے مقدر کا آخری لکمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہ اتار لے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اے عاشقانِ رسول اے مدنی چینل کے ناظرین جب میرے مقدر کا مجھے مل کر رہے گا تو میں حرام کی طرف کیوں بڑھوں میں سود و رشوت کے لیندین کی طرف کیوں بڑھوں میں ملاوٹ کی طرف کیوں بڑھوں میں ناجائز ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے مال ہتھیانے کی طرف کیوں بڑھوں میرے مقدر کا لکھا ہوا آخری لکمہ بھی جب تک میرے حلق سے نیچے نہیں اترے گا میں دنیا سے جانے والا نہیں ہوں اور یہاں توجہ دلانے کے لیے صرف ایک بات ارز کروں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی پر نظہ کی کیفیت تاری ہوتی ہے اب وہ بیچارہ ہوش و حواظ میں نہیں ہوتا کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے بعض اوقات آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں بے ہوشی والی کیفیت تاری ہو رہی ہوتی ہے دانت آپس میں جڑ جاتے ہیں اب آپ نے شاید اس طرح کا کوئی منظر دیکھا ہو اس کا موں کھولنے ہی کوشش کی جاری ہوتی ہے موں میں پانی ٹپکانے کی یا کوئی خوراک یا کوئی دوائی اس کے حلق میں اتارنے کی کوشش کی جاری ہوتی ایک آدمی یا دو آدمی مل کر موں کھولتے ہیں تیسرا چمت سے پانی موں میں ڈالنا ہوتا ہے یہ موں میں پانی ڈالنے والوں کا تصور ہی ہوتا ہے کہ شاید پانی حلق سے نیچے جائے اور یہ ہوش میں آ جائے لیکن اس کو اس نظر سے بھی کبھی سوچیے گا اس کا موں بند ہو گیا موں کھلنے جیسی کیفیت میں نہیں ہے لیکن اس کے مقدر کے پانی کے چند کترے ابھی باقی تھے جو اس نے لیے نہیں تھے اب اس کا موں کھول کے وہ چمچ کے ذریعے پانی اس کے موں میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے دیکھ یہ تیرے مقدر کا ہے لیے بغیر جا کیوں رہے پہلے پی اس کے بعد جانا پورا پورا اپنے مقدر کا لے کر جا یہ کہنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فتق اللہ ربکم اے لوگو اپنے رب سے جاروں آئیے تقوی اختیار کریں رب کی بندگی بجا لائیں اور اسی بات پر اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا آئیے لحد میں عشق کے رخے شخ کا دازہ لے کے چلیں اندھیری رات سنی ہے جراغ لے کے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری صورت تیری صیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بےمثالی ہے پیارے